اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشار فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے مَا لَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے مرور زمانہ کے ساتھ جو مسلسل مشک ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا لیکن ایسا ہوگا نہیں وہ ایک الگ نظام ہے اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا تو وہ کہا وَتَّقُوا يَوْمَنْ اس دن سے درو لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْعَا کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننے بھی نہیں چاہے گا اُس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں اور وہ ایک دوسرے سے جان چڑھا رہے ہیں